دوستو اب آج کے مشاعرے کے صدر جناب راجیش ریڈی اب ریڈی صاحب کے تعلق سے میں یہ عرض کر دوں کہ کسی زمانے میں جب شاعری ہوا کرتی تھی ایک خاص مخصوص لب و لہجے سے جانا جاتا تھا لیکن پھر بشیر بدرائے اور انہوں نے کہا کہ خوبصورت اداس خوف زدہ یعنی دیکھیں شاعری کہاں سے بدلی کہاں سے رخ بدلہ شاعری کا خوبصورت اداس خوف زدہ وہ بھی ہے بیس وی صدی کی طرح جب شاعری میں اس طرح کے احساسات پیدا ہونے لگے ہیں اور شاعر ان کے اپنے اندر جذب کرنے لگے اور سننے والے کو یہ لگے کہ یہ میرے دل کی بات ہے یہ میرے حساسات ہیں تو سمجھئے کہ وہ اچھی اور سچی شاعری ہے جناب راجیش ریڈی کے حوالے سے تعلق سے میں صرف یہی کہوں گا کہ کموں بیش پچھلے چالیس برسوں میں نئے تجربوں کے تعلق سے حوالے سے جو شاعری ہوئی ہے اس میں جناب راجیش ریڈی نے نہ صرف اپنی پہچان بنائی ہے بلکہ اپنے مخصوص گزل کے انداز میں اور اپنے مخصوص ترنم کے تعلق سے انہوں نے اپنی شہناخت بھی بنایئے میں آج کے صاحب صدر جناب راجیش ریڈی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں اور آپ تعلیوں سے ان کا استقبار پر آؤ شہناخت بھائی بہت بہت شکریہ بڑی اللہ پہلے بھی آج چکا ہوں اور راک صاحب کی محبتوں کے حوالے سے میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں میں مبارک بات دوں گا راک صاحب کو کہ یہ ایک سلسلہ لگاتار اور اسی تیزی کے ساتھ اسی خوبصورتے کے ساتھ جس میں نئے سے نئے لوگ بھی جھڑتے جا رہے ہیں پرانے اور استاد لوگ بھی یہاں پہ آئے تو ایک سلسلہ جو شروع میں بھی ہم بات کہتے ہیں کہ اردو زبان کو لے کر کے پنجاب میں ایک جو ماحول پہلے ہی صحیح ہے لیں اس کو آج بھی زندہ رکھنے کا جو حوصلہ اور سلسلہ ٹرک صاحب نے یہ دکھایا ہے اور کر رہے ہیں آپ لوگ اس پہ سب ساتھ دے رہے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور سے ملور کیوٹلا کے لوگوں کو جو اتنی دون سے صرف سنڈے اور صرف سنڈے کے لیے جیسا کہ شمزوائی نے کہا تھا کہ لوگوں کے بات آج کا فرصت نہیں ہے لیکن اچھے کاموں کے لیے فرصت نکالنا یہ بڑی بات ہے میں آپ لوگ پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ ایک شیر عام ہندوستانی کا سچ جو میں بیان کر رہا ہوں میں دنیا میں اور کہیں کہیں بھی گیا ہوں لیکن ایسا حلہ جو ہم لوگ مچا رہے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا اور ہی شیر دیکھیں شاد یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا واہ یہ وہ شیر ہے جو کسی اور کارڈیکسٹ میں ہے میں وہ کہاں ہوں کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں وہ یہ ساری ترقیوں کی باتوں کے بعد بھی جو سچ ہے جو ہمیں شیر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں یہ عام اندوستانی کا سچ ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں اور وہ جو شیر میں نے ابھی شروع کیا تھا یہ شیر مرمائی دھباغوں کے وقت ہوا تھا لیکن یہ دھباغ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب یوکرین کا سلسلہ چلی رہا ہے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ چاہی فیک انکاؤنٹر ہو کئی حادثہ ہو کئی وار ہو اور ہم اکثر اخوانوں پر دیں اتنے مرے اتنے غیل صرف تعداد بن کے رہ گیا انسان اور اب یہ دیکھئے ہیں کہ تازہ تازہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے اندوسان کی لوگ بھی مرے اور اب جانے کیا آگے ہونے والا ہے یوں دیکھئے کہ آندھی میں بس ایک شجر گیا کسی بھی حادثے میں جنگ میں فساد میں یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا کیا کہنے وا 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 یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا اور ایک رنگ بدلتا ہوا ایک الگ سا شیر جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص وا 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 پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پہ رکھا اور گزر گیا اور پربندر شوق نے شروعات میں جن کا ذکر کیا تھا کہ ہم کیوں ہی کووٹ دیتے ہیں اور سب کچھ وعدے اور سب سنتے ہوئے اور جانتے ہوئے تو اچھے دنوں کا اب بھی آپ کو یاد ہوگا تو میں اس سلسلے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور اس بات آپ دیکھیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ خود سمجھیں گے کہ آپ ہی کی بات ہے وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب ہم سے ہماری رات کے جگنوں بھی لے گیا وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب ہم سے ہماری رات کے جگنوں بھی لے گیا اور ایک شیر تھوٹی بیل کا دیر تک ہستے رہے عالم پناہ دیر تک ہستے رہے عالم پناہ در کے مارے مسکرے رونے لگے دیر تک ہستے رہے عالم پناہ دیر تک ہستے رہے عالم پناہ در کے مارے مسکرے رونے لگے اور یہ شیر جو ہے دنیا بھر میں ڈیموکریسی ہے الیکشنز ہیں لیکن ہماری ڈیموکریسی کا کوئی جواب نہیں ہم انہی لوگوں کو چنتا ہے جن کے سپرم کو شگاہدیں بھی ہوتی ہیں اور ہم نے یہ کون لوگوں کیوں ہیں یہ سب بارے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم اپنے یہ الیکشنز دور ہے اور ہم جن سے ہم کو شگاہدیں بھی ان کو ہم ہی نہیں چنائیں یہ دیکھیں اب شیر یہ تازہ شہر جو بھی پٹیالہ آتے ہوئے ہوا ہے ارشاد جرم تو اس نے کیا لیکن شرافت سے کیا شریف مجرم شریف مجرم جرم تو اس نے کیا لیکن شرافت سے کیا لیکن شرافت سے کیا قتل قاتل نے میرا میری اجازت سے کیا ارے کیا کہنے ہیں ارے کیا کہنے ہیں واہ 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 راجعہ ہم ہوتے کون ہیں ہم نے چنان کو جرم تو اس نے کیا لیکن شرافت سے کیا جرم تو اس نے کیا لیکن شرافت سے کیا قتل قاتل نے میرا میری اجازت سے کیا شکریہ اور ایک مطلع اور ایک شیر اس کے پاس جو تازہ غزر جو یہاں کی ہے دنیا میں عدالت بولتے ہی ہمارے سامنے وہ کٹگہرہ اور وہ جج اور گواہ اور اسواتیں ہیں لیکن عدالت ایک نہیں ہوتی ہے عدالتیں تین ہوتی ہیں ایک یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایک وہ اوپر ہے سب سے اوپر اور ایک وہ عدالت جو اندر ہے ہم ہم نے دنیا مر کے گناہ کر لی اور ہم عدالت سے یہاں ہو گئے لیکن یہ عدالت تھوڑی معاف کرے گی ہم کو اسے تو معلوم ہوں کہ ہم نے کیا کیا بے شک ہے نا تو بس یہ ہے کہ وہ جو عدالت بھی ہو گیا لیکن اس کا یہ شیر ہے کہ دیکھیں بری ہونا ہے اب مشکل ہمارا بری ہونا ہے اب مشکل ہمارا گواہی دے رہا ہے دل ہمارا واہ میں جانتا ہوں بری ہونا ہے اب مشکل ہمارا گواہی دے رہا ہے دل ہمارا اور یہ شیر خاص الگ لنگا دیکھیں کہ محشہ روائے سنیں نہ رکھ پایا ہماری خودکشی تک نہ رکھ پایا ہماری خودکشی تک بہت اجلت میں تھا قاتل ہمارا بہت اجلت میں تھا جب اپنے آپ میں ڈوبے تو جانا حضر بھائی جب اپنے آپ میں ڈوبے تو جانا ہمی میں تھا کہیں ساحل ہمارا بری ہونا ہے اب مشکل ہمارا گواہی دے رہا ہے دل ہمارا اور یہ وہ شیر جو راستے میں ہوئے میں پہلی بار کہیں پڑھ رہا ہوں وہ دور سمندر میں جو سر ڈوب رہا ہے وہ دور سمندر میں جو سر ڈوب رہا ہے ایک تیرنے والے کا ہنر ڈوب رہا ہے جس کو تیرنے نہیں آتا اس کا ڈوبنا تو سمجھ پہ آتا ہے لیکن ایک ایسا آدمی ڈوب رہا ہے جو تیرنہ جانتا ہے وہ دور سمندر میں جو سر ڈوب رہا ہے ایک تیرنے والے کا ہنر ڈوب رہا ہے اور ایک نازک شیر مغلور کوٹلا والوں کے لئے خاص طور سے ساہل پہ یہ دل اور ترہ ڈوب رہا تھا دوب رہا ہے ساحل پہ یہ دل اور تحرہ ڈوب رہا تھا دریاں میں بند آزے دگر ڈوب رہا ہے اور یہ یہ شرح دیکھیں سورج ہی نہیں ڈوب رہا سورج ہی نہیں ڈوب رہا دور افق پر سورج ہی نہیں ڈوب رہا دور افق پر دل بھی کسی عاشق کا ادھر ڈوب رہا ہے سورج ہی نہیں ڈوب رہا دور افق پر دل بھی کسی عاشق کا ادھر ڈوب رہا ہے اور یہ شیر میں آپ کے نام کر رہا ہوں سنا جی غزر ترنم سے سناوں اور سے پہلی اگزر یہ شیر پڑھ رہا ہوں کہ کیمبرہ تھامے کھڑی ہے زندگانی اور ہم کو مسکرانا پڑھ رہا ہے اور ہم کو مسکرانا پڑھ رہا ہے تازہ غزر جو پڑھ جانا میں پہلی بار پڑھوں گا اور مشارعہ میں ان دنوں پڑھنا شروع کیا میں نے اس کا ترنم بھی مجھے کچھ ٹھیک لگا لیکن اس سے پہلی یہ غزر پڑھنا چاہوں گا جو آج کے حالات پہ بھی ہے اور اس کا ایک ریفرنس یوں ہے کہ یہ جگجی سنگھ صاحب نے میری کئی غزریں لگائیں لیکن یہ ان کے آل بم جو آخری آل بم وہ ریکارڈ کر گئے یہ اس میں شامل غزر ہے جو کسی بھی وقت چطرہ جی ریلیز کریں گی تو ان کو یاد کرتے ہوئے میری غزر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جگجی جی کی آخری آل بم کی غزر ہے اور میرے لیے یہ فقر کی بات ہے اور یہ میرے ایک الگ قصہ تھا کہ انہوں نے کتاب کا جب اجرا ہوا تو یہ غزر پڑھوائی خود گائی میں یہ غزر پڑھ رہا ہوں ان کو یاد کرتا ہوں جانے کتنی اڑان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے جانے کتنی اور ایک سوی شیر خاص جتنی بٹنی تھی بچ کی زمین جانے کتنی جانے کتنی جانے کتنی بچ کی زمین اب تو بس آسمان باقی ہے جانے کتنی جانے کتنی اڑان باقی ہے اور یہ شیر روز ہم اقواروں میں پڑھ رہے ہیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے جسم ان و امان باقی ہے جانے کتنی شکریہ بہت 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 اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے جسم ان و امان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اور زندگی کا سلسلہ ہم سب کے ساتھ امتہا سے گزر کے کیا دیکھا امتہا سے گزر کے کیا دیکھا باقی ہے شکریہ بہت 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 امتہا سے باقی ہے اور زندگی کا آخر شیر خاص شیر اور یہ ہر اہد کا سچ ہے آج کا تو سچا ہی ہے خاص دیکھیں سر قلم ہوں گے کب یہاں ہوں گے سر قلم ہوں گے کب یہاں ہوں گے جن کے مومیں زبان باقی ہے زبان باقی ہے بہت 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 سر قلم ہوں گے جن کے موں میں زبان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے بہت دو شکریہ اور وہ جو نئے غزل میں سنانا چاہ رہا ہوں ابھی سنیں اور آزنبائیس کا حضرات پرشاد وہ بھی سنیں ہم جی رہے ہے جان ہم جی ملور کوٹلا والے پیارے دوست خاص طور سے سنیں ہم جی رہے ہے جان تمہارے بغیر بھی ہم جی رہے ہے جان تمہارے بغیر بھی ہر دل گزر رہا ہے ہر دل گزر رہا ہے گزارے بغیر بھی ہر دل گزر رہا ہے گزارے بغیر بھی ہم جی رہے ہے جان تمہارے بغیر بھی اور یہ شر خاص شر دیکھیں سب کے لیے کنارے پہ ہوتا نہیں کوئی سب کے لیے کنارے پہ ہوتا نہیں کوئی کچھ لوگ دوبتے ہیں کچھ لوگ دوبتے ہیں پکارے بغیر بھی ہم جی رہے ہے جان تمہارے بغیر بھی اور یہ شیئر ہماری آج کی جو ہمارے جو آج کا سسٹم ہے جو حالات ہیں وہ یہ شیئر دیکھیں سب کچھ کیسے مینپولیٹ ہوتا ہے اور یہ شیئر دیکھیں جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں کچھ لوگ ہار جاتے ہیں کچھ لوگ ہار جاتے ہیں ہارے بغیر بھی جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں جیتے بغیر جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں جیتے بغیر جیتنے والوں کے دور میں کچھ لوگ ہار جاتے ہیں ہارے بغیر بھی ہم ہم جی رہے جان تمہارے بغیر بھی ہر دن گزر رہا ہے گزارے بغیر بھی شکریہ بہت شکریہ اور ایک آخری میں وہ غزل کی فرمائش ہے جو میری ریپرسیڈٹی غزل بھی ہے میں اس کا دو تیش سنا کے جات یہاں یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈلتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈلتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈلتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈلتا ہے رخاش میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈلتا بہ 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 شکریہ شکریہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈلتا ہے اور شیر آج کی انسان کے نام بڑا نام بس میرے زندگی اس کے نقاب بات پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈلتا ہے سکریہ مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈلتا ہے اور غزل کا آخری شیر خاص شیر لوگوں کو بچے والا شیر پسند آتا ہے لیکن یہ شیر بھی مجھے اتنا ہی اہم لگتا ہے اور تاہی سچ بھی ہے امیر ہو غریب ہو دنیا کا کہیں کب انسان ہو زندگی ایک مور پر ضرور لے کے آتی ہر انسان کو کہ وہ کہتا کہ اوپر والے واپس بھولا لے بہت ہو گیا لیکن جب کسی زندگی میں وہ پل آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے یہ ہم نے کرونا میں دیکھا ہے اور یہ شیر دیکھیں عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہے انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہے انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سیدر 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 رہا پسیدر رہا پسیدر موسیقی